اوٹل کا ویٹر کرکٹر بن گیا جی ہاں یہ ایک چار ستہ کا سولہ سالہ حیدر علی دہشت گردی نے علاقے میں حالات خراب کیے تو دو ہزار گیارہ میں خاندان نے کراچی کا روح کیا یہاں آ کر حیدر علی نے کام کے ساتھ ساتھ تعلیم کا سلسلہ شروع کیا دن میں سکول شام چھے سے رات دو بجے تک توپر ہائیوے پر قائم ایک ہوتل میں ویٹر کی نوکری حیدر علی کے پانچ بہن بھائی ہیں اور والد پک اپ ڈرائیور ہیں دو کمروں کے مکان میں رہنے والی حیدر کی فیملی کی زندگی انتہائی سادہ ہے خوشی ہوئے زندگی میں پہلی مرتبہ کہ بچے نے اتنا اچھا کام کیا اچھے کارکردگی دکھائی اور محنت کرتے کرتے یہاں تک پہنچے کہ ماشاءاللہ کامیابی تقریباً اللہ نصیب کر رہا ہے اسی دوڑتی بھاگتی زندگی میں اپنے شوق یعنی پرکٹ کے لیے بھی وقت نکالنا یہ سب اتنا آسان نہ تھا سخت محنت کی باوجود حیدر پرکٹ کو پورا ٹائم دیتا ہے کچھ کرنے کی دھن ہو تو پھر کوئی مشکل مشکل نہیں اسی محنت اور لگن نے حیدر علی کو کراچی انڈر سکسٹین کا حصہ بنایا اور پھر ہوتل کے اس ویٹر نے ووکر دکھایا جس کا خواب ہر کوئی دیکھتا ہے پیسی بی انڈر سکسٹین پرکٹ ٹورنامنٹ میں حیدر علی نے حیدرباد کے خلاف دو سو انانچاس رنز بنا کر نیا ریکارڈ بنا دیا جب ہم کراچی آئے تو کچھ عرصہ میں کام نہیں کر صرف پرکٹی کیلتا تھا اس کے بعد گھر کے حالات کچھ ٹیگ نہیں ہوئے پھر ظاہر کسی بات سے ابو تو نہیں کہہ رہے تھے پر میں نے خود جوہے نہ کیا میں نے کہا میں کرکٹ بھی کہلوں گا اپنی پڑھائی بھی کروں گا اور کام بھی کروں گا میں ویٹر تا کام کرتا تھا تو رات کے دو بجے چھٹی ہوگی تھی اس کے بعد پھر چھے سات بجے سکول اور سکول کے بعد پھر کلب تو مشکل تو تھی پر حمد نہیں آرہی میں نے کہا میں محنت کروں گا انشاءاللہ ہیس رنز بنا ڈالے حیدر علی کے شاندار کھیل پر کیسسی کے صدر ایجاز حاروقی نے جو انعامی رکم دی حیدر نے اس سے کرکٹ کا تمام ضروری سامان خریدا باصلائیت کھلانیوں کو جب بھی موقع ملتا ہے وہ اپنی کارکردگی دکھا کر سب ہی کو متاثر کر لیتے ہیں حیدر علی کا نام بھی انہی میں سے ایک ہے جس نے اپنی پرفارمس دکھا کر اپنا نام سنہری الفاظ میں سکور بورٹ پر سجا دیا ہے جعفر حسین جیو نیوز کراچی